ایمی سیمپل مکفرسن وہ بھوک اور خستہ حالی عالم میں لاس انجلز میں داخل ہوئی لیکن ڈیڑھ سال میں دو لاکھ پاؤنڈ کمانے میں کامیاب ہو گئی ایمی سیمپل مکفرسن دنیا کی تاریخ میں کسی عورت کو اخبارات میں اتنی شورت نہیں ملی جتنی کہ ایمی کو ملی اگر اس کے بارے میں کسی اخبار میں کوئی غیر ضروری خبر شائع ہو جاتی ہے تو ہزاروں لوگ وہ اخبار دیکھنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں چند برس ہوئے لاس انجلز کے ایک اخبار میں شائع ہوا کہ اس نے اپنے بالوں کا رنگ بدل دیا ہے اس روز وہ اخبار اپنی اصل تعداد اشایت سے تین گناہ زیادہ فرخت ہوا ایمی کی داستان نے حیات الف لیلہ کی کسی داستان سے کم نہیں آج سے ستر سال قبل وہ کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گھو میں پیدا ہوئی تلیم حاصل کرنے کے لیے اسے ہر روز پامانچ میل کا سفر تیہ کرنا پڑتا رات کے وقت وہ گھر کے سارے برطن صاف کرتی اور دونوں وقت گائے کا دودھ دوتی موسم خزا کے ایک دن کا ذکر ہے ایمی کے گاؤں میں ایک مبلغ آیا اس کا نام رابرٹ سیمپل تھا اس کی تبلیغ بڑی پرواثر تھی جس سے سارے گاؤں والے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے ایمی اس وقت صرف سترہ سال کی تھی اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور اس پادری کے ساتھ شادی کر کے چین چلی گئی دو سال بعد چین میں اس کے شہر کا انتقال ہو گیا اور وہ ایمی کو مفلس و بے سہرہ چھوڑ کر چلا گیا ان کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا اس وقت ایمی انیس سال کی تھی اس نے اپنا اساسا جمع کیا اور بچے کے ساتھ نیو یارک چلی گی وہاں پہنچ کر اس نے رابرٹ مکفرسن نام کے ایک دکاندار سے شادی کر لی لیکن ان کی ازواجی زندگی ہمواری سے نہ بسر ہو سکی چھ سال کے بعد اس نے مکفرسن کو طلاق دے دی اور وہ اپنے پہلے اور دوسرے بچے کو لے کر امریکہ کے مغرب کو چل دی اس کے پاس ایک ٹوٹی پوٹی کار تھی اب اس کے اندر مذہبی تبلیہ کا جذبہ جاغ اٹھا تھا وہ راستے میں چھوٹے قصباجات میں قیام کرتی لوگوں کو خدا کی راہ پر چلنے کی ہدایت کرتی اور گناہگاروں سے کہتی کہ وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جب کبھی راستے میں اس کی کار کسی گڑھے میں پھنس جاتی تو وہ اس راتکار ہی میں گزارنی پڑتی بعض اوقات اسے اور اس کے بچوں کو بوکھا رہنا پڑتا ایک بار وہ سردی سے منجمد ہونے والے تھے آخر ایک شام جبکہ شام کا دھنزل کا پھیلا ہوا تھا یہ حیرتناک عورت لاس انجلس کے شہر میں داخل ہوئی یہی سے اس کا نقابل یقین مستقبل شروع ہوتا ہے اس کا وہاں کوئی دوست اور مددگار نہیں تھا صرف دو بوکھے بچے ایک ٹھوٹی پھوٹی کار اور بیس پاؤنڈ صرف یہی کچھ اس کا سرمایہ تھا اس کے باوجود اس نے اگلے ڈیڑھ سال کے اندر دو لاکھ پاؤنڈ کی جائدات بنائی اور کیلیفورنیا میں سب سے زیادہ مشہور عورت بن گئی اس نے بڑے جوشو خروش سے مذہب کی تبلیغ شروع کر دی وہ لوگوں سے کہتی کہ خدا کی بادشاہت بلکل قریب ہے لوگ حجوم در حجوم اس کی باتیں سننے آتے اس کے واز کے وقت جنوبی کالیفورنیا کا سب سے بڑا حال سامین سے بھر جاتا اور آخر لوگوں کے حجوم کے باعث وہ کھلے مدان میں واز کرنے لگتی مشتعل حجوم کو قابو کرنے کے لیے پولیس کی مددکار ہوتی ایمی کا آواز سن کر لاس انجلز کے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے اس سے قبل شہر میں کبھی ایسا حیجان پیدا نہیں ہوا تھا تھوڑے ہی عرصے میں اس کے متعقدین نے تین لاکھ پونڈ خرچ کر کے اسے ایک خوبصورت کلیسہ بنا دیا اور یہ کلیسہ اس کی ملکیت قرار دے دیا گیا اس کلیسہ میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کا آواز سننے آیا کرتے جن لوگوں کو حال میں جگہ نہ ملتی وہ باہر دروازے کے پاس کھڑے رہتے اس کی پر اثرار شخصیت کے تلسم کے زیر اثر گناہگار اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے پاہج لوگ اس کے پاس آتے وہ ان کے لئے دعا کرتی اور وہ تندرست ہو جاتے میں نے خود وہ کمرہ دیکھا ہے جن میں پاہجوں کی کرسیاں اور بساکھیاں پڑی ہوئی تھی جن کے سہارے وہ وہاں تک آتے تھے اور وہاں تندرست ہو کر انہیں وہیں چھوڑ جائے کرتے تھے ٹھارہ مئی انیس سو چھبیس کی ایک دپہر کا ذکر ہے ایمی دپہر کو نہانے کے لئے سمندر کے ساحل پر گئی اس سمندر میں تیر رہی تھی کہ چانک وہاں سے غیب ہو گئی اس خبر سے کیلیفورنیا میں ایک توفان برپا ہو گیا اس کے معتقد اور مداح ساحل پر گئے وہاں انہوں نے ایمی کی فرضی قبر بنائی اور تیس دن اور تیس راتیں بلا توقف اس کی قبر پر روتے اور مذہبی کیت گاتے رہے ماہی گیروں نے اس کی لاشتی تلاش میں سمندر گنگال مارا بڑے بڑے ماہر گوتا زن بلوائے گئے مگر سب بے سو ایمی کی معتقد ایک لڑکی نے اس مندر میں کود کر جان دے دی باقی لوگوں کو اس مندر میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے حکومت نے وہاں پہرہ لگا دیا ایسا مذہبی جنون وہاں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا دنیا بر کے اخبارات نے یہ خبر جلی حروف میں شائع کی اس کے متعددین نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ایمی کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے پانچ ہزار پاؤنڈ انام دیا جائے گا آخر تیس دن غائب رہنے کے بعد ایمی مکسیکو میں ایک گاؤں کے قریب دکھائی دی یہ تمام عرصہ اس نے کہاں گزارا اس نے بتایا کہ اسے قید میں رکھا گیا تھا جب وہ اس مندر میں نہانے گئی تو ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کا بچہ بستر مرد پر پڑا ہے اس لیے وہ چل کر اس کے لیے دعا کرے ایمی اس کے ساتھ چلی گئی وہاں سے اسے اغوا کر لیا گیا اسے کلورو فارم سنگھا کر کہیں لے جایا گیا جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سہرہ کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں محبوس ہے وہاں اسے اکیس دن تک رکھا گیا پھر ایک رات وہ وہاں سے باغنے میں کامیاب ہو گئی وہ چار پانچ دن تپتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں باغتی رہی بہت سے لوگوں نے اس سنسنی خیز کہانی پر یقین کرنے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا اگر وہ تپتی ہوئی ریت پر چلتی رہی ہے تو اس کے پاؤں چھالوں سے محفوظ کیسے تھے اور اس کا چہرہ دوب کی تمازت سے ساملا کیوں نہیں ہوا تھا اس کا الباز بلکل صحیح حالت میں تھا اور اس کے بال شانہ کی ہوئے تھے اس کے علاوہ سہرہ میں اتنا سفر کرنے کے باوجود اسے پیاس پینا لگی تھی اسے عدالت کے کٹہرے میں لائے گیا کالیفورنیا کے بہترین مقلہ نے اس پر جرہ کی اور اسے ترہ ترہ کے سوالات سے تنگ کیا لیکن اس کی کہانی کو کوئی نہ جٹلا سکا کچھ لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا بعض کو اس سے ہمدردی ہوئی لیکن ایک بات اس کے دوست اور دشمن سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایمی نے بہت نیک کام کیے ہیں اور وہ بیس وی صدی کی ایک ہر تنگیز شخصیت تھی کیری نیشن لوگوں نے اسے اس قدر زدو کوب کیا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں لیکن وہ اپنے نسبل این سے منحرف نہ ہوئی 21 جنوری 1901 کا ذکر ہے کہ امریکی تاریخ کی سب سے زیادہ سنسنی انگیز خاتون امریکہ کی ریاست کنساز کے شہر دچیتہ کی گلیوں میں گستے سے بری ہوئی نکلی اس کے ہونٹوں پر یقید تھا میسی جانبازو آگے بڑھتے چلو اس کے ہاتھ میں ایک لہاری تھی جب وہ جمبرن کے شراب خانے میں پہنچی تو وہ تیزی سے اس کے اندر داخل ہوئی شراب خانے کے اندر کھڑے ہو کر اس نے اپنی کلہاری ہوا میں لہرائی اور زور سے چلائی یہ خدا کا بازو ہے لوگو میں تمہیں شراب خانے کے دوزک سے بچانے آئی ہوں شراب خانے کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ افرا تفریح میں باگ کھڑے ہوئے شراب خانے کا نگران ایک میز کے نیچے چھپ گیا کیری نیشن نے اپنے کلہارے سے شراب کی بوتلیں توڑنا شروع کر دی وہ بوتلوں کو پکڑتی اور دروازوں کے شیشوں پر دے مارتی چند منٹوں میں شراب خانہ ایسے دکھائی دینے لگا جیسے کہ وہاں کوئی بم گرہ ہو کیری نیشن جس نے شراب پینے کے خلاف اپنی مہم شروع کر دی تھی اس کی مہم کی خبرتانوں کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئی اپنی اس جنگ کی بدولت وہ سترہ سال بعد امریکہ کے دستور میں شراب بندے کی دفعہ ناخل کروا رہی شراب خانوں کے خلاف یہ مہم شروع کرنے کے لئے کیری نیشن کے پاس ٹھوس وجہ موجود تھی شراب نے اس کا گھر برباد کر دیا تھا اس کا خاون شراب نوشی کی وجہ سے مر گیا تھا اور اسے اور اس کے بچوں کو مفلسی میں چھوڑ گیا تھا اس نے کنساس میں پہلے پہل تبلیغ کے ذریعے شراب خانے بند کروانے کی کوشش کی وہ اپنا پرانہ باجہ لے کر کسی شراب خانے کے سامنے فٹ پات پر بیٹھ جاتی اور مذہبی گیتوں کے ذریعے لوگوں کو شراب نہ پینے کا سبق دیا کر دی اس طریقے سے اس نے کچھ شراب خانے بند بھی کروائے لیکن یہ طریقہ بڑا سست تھا وہ اپنے ارادے کو جلد از جلد عملی جمع پہنانا چاہتی تھی وہ ہنگامے کی خواہش من تھی اس لیے اس نے کلہارہ پکڑ کر شراب کی بطلیں توڑنا شروع کر دی وہ جانتی تھی کہ وہ قانون کی خلاف وردی کر رہی ہے لیکن اسے معلوم تھا کہ شراب خانے خدا کی بادشاہت میں ممنوع ہیں کیا وہ کبھی نہیں ڈری تھی بلکل نہیں ایک دفعہ تو شرابیوں نے مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دی تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی لیکن صحتیاب ہونے پر اس نے پھر اپنی مہم شروع کر دی اسے یقین تھا کہ وہ خدا کے حکم سے ایسا کر رہی ہے وہ کہتی تھی کہ خدا نے مجھ سے باتیں خدا خود مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے جب وہ بائبل کھولتی تو وہ فرشتوں کے پروں کی پھرپراہر سنا کرتی تھی اسے بائبل کا ہر لفظ روشن دکھائی دیتا تھا اسے قید کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اس نے جیل میں قیدیوں کو بھی اپنا رنگ میں رنگ لیا تھا اور جب وہ وہاں سے رہا ہو کر آئی تو اپنا اثر پیچھے چھوڑائی جب اسے عدالت میں لائے گیا تو اس نے خود اپنا وکیل بننے پر اسرار کیا جب جج نے کنساز کے قوانین کا حوالہ دیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھ پر کنساز کے قوانین کی بجائے خدا کے قوانین کے تحر مقدمہ چلایا جائے پھر وہ کھڑی ہو کر بلند آواز سے بائبل پڑھنے لگی ایک دفعہ جج نے غصے میں آ کر اس سے کہا بیٹھ جاؤ اس پر کیری نیشن کو بھی غصہ آ گیا وہ جج کو مخاطب کر کے کہنے لگی میں آپ کی ماں کے برابر ہوں اس طرح حد تک امیز انداز سے بلاتے ہوئے آپ کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا اپنے پہلے خامند کی وفات کے بعد کیری نیشن نے اپنے اور اپنے بچے اور اپنی ساس کا پیٹ پالنے کے لیے چار سال وہ ملازمت کرتی رہی پھر اسے ملازمت سے جواب مل گیا ایک دن اس نے خدا کے حضور میں جو جکر یوں دعا مانگی خدا یا میں اپنے بچے اور اپنی ساس کی دے اقبال کرنے کے قابل نہیں ہوں میں تم سے مدد کی خواہش من ہوں اگر میرے لیے دوسری شادی کا راستہ صحیح ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے اب تک کوئی مرد نہیں چنا ہے میری التجاہ ہے کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو کیونکہ تم اچھے بورے کی پہچان رکھتے ہو چند ماہ کے بعد اس نے ڈیوڈ نیشن سے شادی کر لی جو کہ ایک اخبار کا اڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک واز بھی تھا کیری نیشن کا خیال تھا خدا نے اس کی دعا سن لی ہے شادی کے بعد ڈیوڈ نیشن ملازمت چھوڑ کر ایک گرچے کا پادری بن گیا کیری کا خیال تھا کہ وہ مذہب کے معاملے میں اس کی معلومات اپنے شہر سے کہیں زیادہ تھی اس لیے وہ ہر روز اپنے شہر کے لیے مذہبی درست تیار کیا کرتی تھی جب ڈیوڈ لوگوں کو درست دینے میں مشغول ہوتا تو کیری سب سے اگلی قدار میں بیٹھی اسے ہدایت دیتی جاتی کہ کن الفاظ پر اس نے آواز بلند کرنی ہے اور کس پر مدھم جب وہ سمجھتی کہ اس کا شہر کافی دیر تک درست دے چکا ہے تو وہ بلند آواز میں اس سے کہا کرتی ڈیوڈ بس کرو آج کے لیے اتنا درست کافی ہے اگر وہ فوراً اپنا درست بند نہ کرتا تو وہ ممبر پر چڑ جاتی اور اس کے ہاتھ سے بائبل لے کر بند کر دی پھر اس کا ہیٹ اس کے ہاتھ نے تھما کر اسے گھر جانے کے لیے کہتی چند ماہ کے بعد کلیسہ کے بورڈ نے ڈیوڈ سے کہا کہ وہ مصطفی ہو جائے ڈیوڈ نے بخوشی مرازمت چھوڑ دی چند سالوں کے بعد ڈیوڈ نے کیری سے طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت میں مقدمہ دہر کیا تو مقدمہ کے فیصلے پر کیری نے کہا ڈیوڈ بڑا سست ہے میری اور اس کی رفتار زندگی میں بڑا فرق تھا وہ میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں تھا ایک بار کیری نیشن کو میں نے ایک گرجے میں دیکھا تھا پادری نے کوئی بات کہی جو اسے پسند نہ آئی اس نے اسی وقت پادری کے سامنے اپنا ظہارے خیال کر دیا ایک دوسرے موقع پر وہ بازار میں جا رہی تھی کہ اسے ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے موں میں سگار دبا رکھا تھا وہ اس کے پاس گئی اور اس کے موں سے سگار نکال کر کہنے لگی تمباکو پینے سے آدمی کے موں سے کتوں جیسی بو آنے لگتی ہے وہ جوان لڑکیوں کو خبردار کیا کرتی کہ وہ جوان لڑکوں کے ساتھ گھومنے کے لیے ہرگز نہ جائے کریں اس نے زندگی میں اور بھی بہت سے اچھے کام کیے اپنی زندگی کے آخری چند سال میں اس نے مذہب پر تقریریں کر کے بہت سا روپیہ کمائیا جو اس نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا اس نے کنساس میں ایک غریب خانہ بھی قیم کیا جو شرابیوں کی بیواؤں اور بچوں کے لیے مقصود تھا ریاست کنساس میں ایک کیری نیشن نامی ایک سڑک دی ہے جس کے دونوں طرف کل ہاریوں کے خاکے بنے ہوئے ہیں جوز فیل وہ عام خدوخال کی مالک تھی جس کے باوجود اس نے عظیم نپولین کو اپنے عشق میں اندھا کر دیا یہ کہانی یہ غریب لڑکی کی ہے جو جزائر غرب الہند میں ماہی گیروں کی ایک پستی میں پیدا ہوئی جو کھانڈ چینی بنانے والے ایک کارخانے کے اوپر تنگ و تاریخ اور گندے کمروں میں رہتی تھی یہ کہانی اس لڑکی کی ہے اس نے تاریخ کے ایک عظیم ترین شخص سے شادی کی اس کا نام ماری جوزف روزا تاشر لا پیکروی تھا لیکن اسے بالعموم جوزفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جوزفین نپولین سے تین سال بڑی تھی جب وہ پہلی بار ملے تو جوزفین تیس سال کی اور نپولین ستائیس سال کا تھا وہ خوبصورت نہیں تھی اس کے دانت خراب تھے اس کے دو بچے بھی تھے اور وہ بڑی مکروز تھی اس میں کئی خامیاں تھی لیکن اسے ایک فن آتا تھا یعنی وہ جانتی تھی کہ مردوں کو کیسے قابو میں رکھا جاتا ہے وہ بیوہ تھی اور ازواجی زندگی کا اسے گہرہ تجربہ تھا جب انقلاب فرانس میں اس کا پہلا شہر مارا گیا تو وہ بے یاروں مددگار ہو گئی تب اس نے وہی کچھ کیا جو ایک اقل مند بیوہ کرتی ہے وہ ایک شہر کی تلاش میں رہنے لگی اس کی سہلیوں میں سے ایک نے نپولین کے بارے میں بتایا وہ اس وقت تک اتنا مشہور نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا دراصل وہ ایک لائے سے تازہ تازہ لوٹا تھا اور اس کے سر پر ایک گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنا سر مندوا رکھا تھا ایک بار جوزفین نے نپولین کو دور سے دیکھا لیکن اسے کچھ اتنا اچھا نہ لگا لیکن اس کی سہلی نے اسے بتایا کہ وہ بہت جلد بڑا آدمی بننے والا ہے اس لئے جوزفین اس سے ملنے کا طریقہ سوچنے لگی آخر کار اسے ایک امدہ طریقہ سوجا اس نے اپنے بڑے بیٹے کو جس کی عمر اس وقت بارہ سال تھی نپولین کے پاس یہ پوچھنے کے لئے بیجا کہ کیا اس کے پاس اس کے لڑکے مرہوم باپ کی تلوار ہے ظاہر ہے نپولین نے ہاں میں جواب دیا دوسرے دن جوزفین بن سون کر لیکن آنکھوں میں حصول یہ نپولین کا شکریہ دا کرنے گئی نپولین جوزفین کی شخصیت اور اس کے غیر منبولی حسن سالوک سے بڑا متاثر ہوا اسے احساس ہو گیا کہ جوزفین تحذیبی نکتہ نظر سے اس سے بلند سطح پر کھڑی ہے اس لئے جب وہ جوزفین نے اسے اپنے ہاں چائے پر مدعو کیا تو وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور جب وہ اس کے گھر چائے پینے آیا تو جوزفین نے اسے بتایا کہ وہ تاریخ کا ایک مشہور ترین جرنیل بننے والا ہے تین ماہ کے بعد ان کی منگنی ہو گئی نپولین وقت کا بڑا پابند تھا وہ کہا کرتا تھا وقت ہی سب کچھ ہے ایک دفعہ اس نے کہا تھا میں جنگ ہار سکتا ہوں لیکن وقت زائر نہیں کر سکتا اس کے باوجود وہ اپنی شادی کے موقع پر دو گھنٹے لیٹ آیا پادری اس کے انتظار میں جمعائی پر جمعائی لینے لگا اور بل آخر تنگ آ کر سو گیا اپنی شادی کے اٹھالیس گھنٹوں کے بعد نپولین اٹلی میں ایک نئی جنگ لڑنے کے لئے چلا گیا اس کی فوج اتنی اچھی حالت میں نہیں تھی اس کے باوجود وہ اتنی زبردست جنگ لڑا کہ سارے یورپ میں ایک برکی روہ دوڑ گئی یورپ نے ایسی جنگ دشتہ ہزار سال میں نہ دیکھی تھی اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مدان جنگ میں بھی نپولین کو اتنا وقت مل جاتا کہ وہ ہر روز جوزفین کو ایک خط لکھ سکے اور پھر اس قسم کے خط شدت جدباز سے لبریز 1933 اسوی میں جوزفین کو لکھے گئے نپولین کے آٹھ خطوط لندن میں نلام عام پر چار ہزار پونڈ میں فرہد کیے گئے تھے میں نے ان کو پڑھا ہے اور وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کے مستحق تھے اور آج بھی ہیں یہاں ایک خط درج کر رہا ہوں میری پیاری محبوبہ جوزفین تم نے مجھے ایک ایسی محبت سے روشناس کروایا ہے جو میرے ہوش و حواظ پر چھا گئی ہے میں کچھ کھا نہیں سکتا سو نہیں سکتا مجھے اپنے دوستوں کی بھی پرواہ نہیں رہی میں شہرت سے بے نیاز ہو گیا ہوں اب مدان جنگ میں صرف اس لیے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہوں تمہیں فتح سے خوشی ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں فوج کو مدان جنگ میں چھوڑ کر پیرس باغ آتا اور تمہارے قدموں سے لپٹ جاتا تم نے میری اندر ایک لا متناہی محبت پھر دی ہے میں ہر وقت ایک وجدانی قفیت میں رہتا ہوں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ میں تمہاری تصویر نہ دیکھتا ہوں اور اسے چومتا نہ ہوں یہ خط اس کے بہت سے خطوط سے قدر کم جذباتی ہے بہت سے عورتیں ایسے خطوط پر جان دینے کو تیار ہو جاتی ہیں لیکن جوزفین کو ان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی وہ ایک دوسرے شخص سے عشق بازی میں مصروف تھی اور اس نے نپولین کے خطوط کا جواب دینے کی بھی زہمت گوارہ نہیں کی تھی اس کی اس حرکت پر نپولین شدت جذبات سے پاغل ہو جائے کرتا تھا آخر وہ جوزفین کی بیعتنائی سے تنگ آ گیا جب وہ مصر میں لڑ رہا تھا تو اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ چائے پینے پر مدوب کیا یہ خبر پیرس میں جوزفین کو پہنچ گئی اور جب نپولین فرانس سے واپس آیا تو جوزفین نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا جیسا کہ ایسے معاملات میں عورتیں کیا کرتی ہیں دونوں ایک دوسرے سے خوب لڑے آخر نپولین نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور پھر گریلو الجنے بھی تھی جوزفین نپولین کی بہنوں سے زیادہ محذب اور شائستہ تھی اس لیے وہ اس سے جلتی تھی جوزفین کی مجودگی میں وہ دبی دبی رہتی اور اندر ہی اندر غصے سے کھولتی رہتی تھی انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ جوزفین کو ایسا مزا چکھائیں گی کہ ساری زندگی یاد رکھیں گی انہوں نے اس کا مزاک اڑانا اور اسے بڑی عورت کہنا شروع کر دیا وہ نپولین کو اکساتی کہ وہ اس بڑی بڑیہ کو طلاق دے کر کسی جوان لڑکی سے شادی کریں لیکن اپنی ہر سادش کے باوجود وہ نپولین کے دل سے جوزفین کی محبت نہ نکال سکیں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا آخر اس نے خود ہی جوزفین کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا اور یہ فیصلہ اس نے صرف ایک وجہ سے کیا تھا اسے ایک ایسی بیوی کی ضرورت تھی جس کے بطن سے بیٹا پیدا ہو سکے طلاق کے کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کا دل بے حد افزردہ تھا تین دن تک وہ اپنے محل میں افزردہ بیٹھا رہا نہ تو کسی سے کوئی بات کرتا اور نہ ہی کچھ کھاتا پیتا تھا بس خلاوں میں گورتا رہتا طلاق کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد نپولین نے اسٹریلیا میں میری لوی سے شادی کر لی اس شادی کا عجیب پہلو یہ ہے کہ اسٹریلیا کے دوسرے باشندوں کی طرح میری لوی بھی نپولین سے نفرت کرتی تھی وہ خدا سے دعا مانگتی تھی کہ نپولین سے اس کی شادی نہ ہو لیکن اس کا باپ سیاسی وجوہات کی وجہ سے اس شادی پر مصر تھا اس نے شادی تو کر لی لیکن وہ نپولین کی رتی بر پرواہ نہیں کرتی تھی اور جب نپولین کو جنگوں میں شکست ہونے لگی تو وہ اسے چھوڑ گئی اور اپنے بیڑے کو بھی اس سے نفرت کرنا سکھا گئی نپولین کی پہلی اور آخری محبت جو زفین تھی جب وہ مر گئی تو نپولین اس کی قبر پر گیا اور رو کر کہنے لگا میری پیاری جوزفین تم نے کم از کم مجھے چھوڑا تو نہیں تھا اس زمین پر نپولین کے موں سے جو آخری لفظ نکلا تھا وہ جوزفین تھا میسیس ابراہم لنکن اس نے غصے کے عالم میں کافی کی پیالی اپنے شہر کے موں پر دے مارے تقریباً ایک سو پچیس سال قبل سپرنگ فیلڈ ریاست علی نوائے میں امریکہ کے پہلے صدر ابراہم لنکن اور میری نوڈ کی شادی انجام پائی لیکن ان کی شادی اتنی بدقسمت اور بدنام ثابت ہوئی کہ تاریخ میں اس کی مسئل نہیں ملتی لنکن نے اپنی شادی کے بارے میں ایک دفعہ ایک اورباری خط کے آخر میں ایک سفر میں تبصرہ کیا تھا یہ خط اس نے اپنی شادی کے ایک ہفتے بعد سموئل مارشل کو لکھا تھا اور اب یہ خط شکاگو تاریخی سوسائٹی کی ملکیت ہے اپنی شادی کے بارے میں ابراہم لنکن نے اس حطر لکھی تھی میری شادی کے سوا اور کوئی قابل ذکر خبر نہیں اور یہ معاملہ میرے لئے حیرت سے کم نہیں ویلیم ایچ ہرڈن پیس سال تک وقالت میں لنکن کا شرک کار رہا ہرڈن سے بڑھ کر اور کوئی شخص لنکن کو نہیں سمجھ سکتا تھا ہرڈن نے ایک بار کہا تھا ازواجی زندگی میں اگر کسی روز لنکن خوش رہا تو مجھے اس کا علم نہیں ہرڈن ہی کا کہنا ہے کہ لنکن کی شادی ہی اس کی غمگینی کی سب سے بڑی وجہ تھی ایک بار لنکن کی سواہنے عمری لکھنے کے لیے مجھے تین سالوں تک مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا جہاں تک ممکن ہوا میں نے اس کی گریلو زندگی کا بغور مطالعہ کیا اس مطالعہ کے اختتام پر میں نے اس عذیت ناک انتیجے پر پہنچا کہ ابراہم لنکن کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ اس کی شادی تھی میری نوڈ سے شادی کے دوسرے ہی دن لنکن کو احساس ہو گیا کہ دونوں زندگی کے ہر شعبے میں بلکل متزاد مزاج کے مالک ہیں اور کبھی خوش نہیں رہ سکتے ان کی خواہشات تربیت اور ذوق الگ الگ تھے مثلا میری نوڈ بڑی نمائش پسند اور شیخی خور تھی وہ پیرس والوں کے لہجے میں فرانسیسی بولتی وہ ساری ریاست میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی عورت تھی لیکن اس کے برعکس لنکن اپنی ساری زندگی میں تین سو دن سے زیادہ سکول نہیں گیا تھا میری نوڈ کو اپنے خاندان پر بڑا ناز تھا اس کے رشتہ دار گورنر اور فوج کے جرنیل وغیرہ تھے اس کا چچا بحری فوج کا سیکریٹری تھا لیکن لنکن کو اپنے خاندان اور شجر نصف پر کسی قسم کا فخر نہیں تھا سپرنگ فیلڈ کی رہائش کے دوران میں اس کا بس ایک ہی رشتہ دار اس سے ملنے آیا اور جب وہ مل کر واپس گیا تو اس پر چوری کا الزام لگا دیا گیا میری نوڈ الباس اور نمائش کی بڑی شوقین تھی اس کے برعکس لنکن کو اپنی شکل و صورت میں ذرا برد دلچسپی نہیں تھی بعض اوقات تو اس کی پتلون کے پانچے اس کے پاؤں میں لٹک رہے ہوتے اور وہ میلے چکٹ ہوتے میری نوڈ کو عداب محفل سے پوری واقفیت تھی اور وہ ان کا بڑا خیال کرتی تھی لیکن لنکن کی زیادہ عمر ایک خستہ حال کمرے میں گزری کھانے کی میز پر اسے چھوری کھانٹے کا استعمال کرنا نہیں آتا تھا اس سے میری کو بڑی کوفت ہوتی تھی میری بڑی مغرور اور زدی تھی لیکن لنکن بڑا منقصر المزاج تھا میری بڑی حاصد تھی اور اگر لنکن کو کسی عورت کی طرف یوں ہی سرسری نظر سے دیکھ بھی لیتا تو وہ ہنگامہ باپا کر دیتی اس کا حاصد اتنا غیر معقول طلق اور بے بنیاد تھا آج بھی پڑھ کر حیرت ہوتی ہے ان کی منگنی کے چند ہی روز باد لنکن نے اسے خط لکھا کہ وہ اس سے اس قدر محبت نہیں کرتا کہ اس سے شادی کر سکے اس نے یہ خط اپنا اس نے یہ خط اپنے جوشوہ سپیٹ کو دیا میری نوڈ کو اسے پہچا دے سپیٹ نے یہ خط کھول کر پڑھا اور اسے پھاڑ کر آتش دار میں پھینک دیا اور لنکن کو کہا کہ وہ میری نوڈ سے خود ملے اس نے ایسا ہی کیا جب میری نوڈ کو معلوم پڑا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو وہ رونے لگی لنکن کی سب سے بڑی کمزوری عورت کے آنسو تھے اس لیے اس نے اسے اپنے بازوں میں لے لیا اسے چھوما اور اپنے الفاظ واپس لے لیے یکم جنوری اٹھارہ سو اکتالیس شادی کا دن مقرر ہوا شادی کی ہر تیاری ہو چکی تھی لیکن لنکن غیب ہو چکا تھا کیوں اس کیوں کا جواب میری نوڈ کی بہن نے بعد میں ان الفاظ میں دیا وہ تو پاگل ہے دراصل شادی سے پہلے لنکن کا دماغ اس صدمے سے چکرا گیا تھا وہ ایک کمرے میں پڑا بس یہی الفاظ بار بار دہراتا رہ جاتا تھا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا اس کے دوستوں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو ایک چاکو برامد ہوا اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد آتے تو وہ خودکوشی کر چکا ہوتا مقتی طور پر ان کی اشادی ملتوی کر دی گئی اس کے بعد لنکن نے اپنی زندگی سب سے زیادہ زندگی کا سب سے زیادہ پور درد خط لکھا یہ خط لفظ با لفظ درجزیل ہے اب میں قابل رحم اور بدقسمت ترین آدمی ہوں اگر میرے مجودہ احساسات بنین و انسان کے سارے خاندان میں تقسیم کر دیا جائیں تو دنیا میں ایک شخص بھی نظر نہ آئے گا کیا میری حالت کبھی بہتر ہوگی اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں انتہائی دکھ سے کہتا ہوں میری حالت کبھی بہتر نہیں ہوگی لیکن مجودہ دلی اور ذہنی قفیت میرے لئے نقابل برداشت ہے مجھے مر جانا چاہیے یہی میرے دکھ کا واحد احلاج ہے اس واقعہ کے تقریباً دو سال کے بعد تک لنکن میری نوڑ سے بے تعلق رہا آخر ایک دن ایک کمرے میں میری نوڑ نے لنکن سے کہا کہ اس سے شادی کرنا اس کا فرض ہے اور لنکن نے یہ فرض قبول کر لیا براہم لنکن کے بارے میں کتاب لکھنے کے دران مجھے ریاست اللی نوائے میں جانا پڑا وہاں میری ملاقات جمی مائلز سے ہوئی جو سپرنگ فیلڈ کے نزدیک رہتا تھا اس کے ایک چچا کا نام ہارڈن تھا جو لنکن کے وقالت کے کام میں شریک ایک کار تھا مائلز کی ایک چھوٹی پوپی بھی ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی جہاں میسٹر اور میسٹر لنکن اپنی شادی کے تھوڑے دنوں بعد رہنے کے لئے آئے تھے جمی مائلز نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی پوپی سے یہ واقعہ اقصد سنا تھا ایک صبح میسٹر اور میسٹر لنکن بورڈنگ ہاؤس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے لنکن کے موں سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس پر اس کی بیوی کو غصہ آ گیا اور اس نے چائے کی گرم پیالی اٹھا کر لنکن کے موں پر دے ماری دوسرے لوگ اس کی اس حرکت پر بڑے پریشان ہوئے لیکن لنکن خاموش بیٹھا رہا اس نے اپنی بیوی کے کسی سوال کا جواب نہ دیا اس نے اسے لانت ملامت بھی نہ کی وہ اسی حال میں بیٹھا رہا بورڈنگ ہاؤس کی ایک مالکن نے ایک کپڑے سے اس کا موں اور لباس صاف کیا اسی نویت کے واقعات لنکن کی گریلو زندگی میں اثر پیش آتے رہتے تھے لیکن ہمیں لنکن کی بیوی کو زیادہ کڑی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے انجام کار وہ پاگل ہو گئی اور پاگل ہونے سے قبل ہی پاگلپن کے اثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے براہون لنکن کے بارے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ازواجی زندگی کے تیس خوشکوار سال بینا کسی شکایت یہ غصہ کے گزار دیئے